دوستو میرے چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ سپیشل ویڈیو ہے پیشل اس لیے ہے کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے یہ ریشتوں کا کام کیسے سٹارٹ کیا اس کی کیا وجہ تھی اور میں یہ کام کب سے کر رہی ہوں یہ سب باتیں میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی آج ہم لوگ آپس میں بات کریں گے تو اس لیے شروع کرتی ہیں اپنی ویڈیو دوستو میرے چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں جی تو دوستو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میں یہ کام کب سے کر رہی ہوں اور میں نے کام کیسے شروع کیا تھا تو میں یہ بتاتی چلوں کہ پستو فال میں میریڈ ہوں شادی شدہ ہوں تو جب میرے شادی نہیں ہوئی تھی تقریباً مجھے اس کام کو کرتے ہوئے چھ سال ہو گئے ہیں بلکہ شاید اس سے زیادہ بھی ہو شادی سے پہلے سے میں یہ کام کرتی تھی اور مجھے اس کام کا شو کیسے پیدا ہوا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میرے پانچ چھے بہن بھائی ہیں تو جب ان کی شادیوں کا مسئلہ پیدا ہوا ایکچلی میں یہ بتاتی چلوں کہ میری جو والدہ ہیں رضای الہی سے ان کا انتقال ہو چکا تھا کافی عرصہ ہو چکا ہے جب جوان ہوئے بہن بھائی تو ان کے لیے شادیوں کا مسئلہ پیدا ہوا کیونکہ جو میرے والد ہیں وہ ایک کافی شریف انسان ہیں اور کافی ماسوم انسان ہیں جنہیں ذمہ داریوں کا نہیں پتا تھا نبانے کا جو ذمہ داریوں کو نبانے ان کو نہیں آتی تو یہ کام سب میرے والدہ کیا کرتی تھی تو اس لیے وہ سب کچھ میرے والدہ پہ چھوڑ دیا کرتے تھے میرے والد تو جب جوان ہوئے سارے بچے تو یہ کام اس کے لگا کہ اب شادیاں کیسے ہوں گی کیسے ہینڈل کیا جائے ان باتوں کو میں فیس بک بہت شوق سے یوز کیا کرتی تھی بہت شوق تھا مجھے فیس بک یوز کرنے کا میں نے فیس بک پہ کافی سارے گروپ جو ہیں وہ دوائن کیے ہوئے تھے جن میں سے بہت سے گروپ ایسے بھی ہیں جو شادیاں کے حوالے سے تھے آج کر آپ نے سنا ہی ہوگا فیس بک پہ بھی کافی گروپ ایسے ہیں جو شادیاں کروا رہی ہیں تو میں تو ایک عام لڑکی تھی اور پیس بک پہ پوسٹ لگایا کرتی تھی یا سینگ پیس بک یوز کیا کرتی تھی شوقیا مکر مجھے بھی بہت سے لوگ میرے پاس آتے تھے اور مجھے ان بوکس میں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں پلیز اس کے بتائیے پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت عجیب بسنا تھا کہ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رشتے بتائیں جبکہ نہ میں رشتے کرواتی ہوں نہ میں اس بارے میں جانتی ہوں لیکن آئی ٹھنک لوگ اتنا پریشان ہیں اس لیے شاید وہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی رشتہ ہو تو ہمیں بتائیے گا اس لیے لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا فیس بک گروپ بنایا جائے رشتوں کا جہاں پہ رشتے ڈیٹیل سینڈ کی جائیں اور اس کے بارے میں میں نے کافی غور و فکر کیا کہ مجھے کیسا گروپ بنانا چاہیے اور اس کے ادر کس طریقے سے ڈیٹیل سینڈ کرنی چاہیے پھر میں نے لوگوں سے ریٹیل سینڈ لینی شروع کر دی اور ایک گروپ کریئیٹ کر دیا پھر کافی عرصے تک میں گروپ میں کام کرتی رہی اور لوگ مجھے ان بوکس میں اپنے رشتے کی ریٹیل سینڈ کرتے رہے پھر اس کے بعد کچھ ایسے بعد کسی فرینڈ نے مجھے رشتوں کی بیپ سائٹ بنا کے دی کہ آپ اس کے اوپر رشتہ فارم سبمیٹ کیا کریں پھر میں اس کے اوپر کافیر سا کام کرتی رہی اور لوگوں کے فارم سبمیٹ کرتی رہی اور اس کے اوپر لوگوں کی ریٹیل لیتی رہی تو اس کام کو کرتے ہوئے چھ سال گزر گئے اور پھر میں نے شادی ہو گئی شادی سے پہلے کے حالات تو ماشاءاللہ سے اچھے حالات تھے اچھی فیملی تھی ہماری اور صحیح گزارہ ہوتا تھا ہمارا میڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے لیکن جب شادی ہوئی تو حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ کافی مالی حالات ہمارے خراب ہو گئے اور مجبوراً مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو پھر کسی نے فیملی میمبرز نے اور قریبی لوگوں نے مجھے ایڈوائز کی کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کیوں نہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ یوٹیوب چینل بنا لو جو رشتوں کا کام آپ کرتی ہو وہی کام آپ اس چینل کے اوپر کرنا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا تو اس طرح میں نے یوٹیوب رشتوں کا چینل بنا لیا اور میرے اس چینل کا نام ہے میریج پروپوزلز شروع سے رشتوں کی اطدا میں نے کیسے کی اور میں یہاں تک کیسے پہنچی جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہوا آپ لوگوں نے مجھے اپیشیٹ کیا اس مجھے سے میں آج اس مقام پہ پہنچی ہوں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اور آج پہ میں سب لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں سب لوگوں کی مدد کر رہی ہوں چونکہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور میں ضرورت مند بھی ہوں اس لیے میں نے سوٹے سے ریجسٹریشن چارجز رکھے ہیں جو کہ آپ کو رشتہ فارم کے ساتھ سب میٹ کرنے ہوں گے 500 روپیز ہیں یہ چارجز جی تو دوستو یہ تھی میری ساری کہانی میرا ہیلپ چودری کا کلوسف انٹریو جو کہ آپ نے سنا میں کس طرح اس مقام تک پہنچی اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کو رشتوں کی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گی آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی اور جن لوگوں نے ابھی چینل کو سوچ کیا ہے کانڈی وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری لیٹرز اپ ڈیٹس ان کو ملتی رہیں پیارے دوستو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو رشتہ فارم کا لنکھ مل جائے گا وہاں سے آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے اور 500 روپیز سو ایزی پیسہ اور جیس کیس کی صورت میں آن لائن جمع کروانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر میمبرز میرے پاس ہیں آرائی فیملی لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے ابھی رابطہ کریں میرا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر لیں اس سے پہلے پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں یہ دیکھیں دیئر میمبرز یہ میری آرائیوں کی ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر صرف اور صرف آرائیوں کے رشتے ہیں اس کے اوپر آپ پیشتہ فارم بھی سب میٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر انلیمٹیڈ رشتے ہیں یہ ویب سائٹ صرف آرائیوں کے لیے بنائی گئی ہے آپ اس کے اوپر اپنا رشتہ فارم بھی سب میٹھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر لیٹ سائٹ پہ آپ کو رشتہ فارم کا لنکھ نظر آ رہا ہے تو دوستو دیر نہ کریں جلدی سے اپنا رشتہ فارم سب میٹھ کر دیں اور اس میں شامل ہو جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ دوستو میرے چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری لیٹس اپگیٹس آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج بھی میں آپ کے لیے بہت سارے رشتے لے کر آئی ہوں تو چلیے شروع کرتی ہیں اپنی ویڈیو یہ جو رشتہ ہے یہ محمد سہزاد اشاہ صاحب کا رشتہ ہے ایج ان کی سپسٹائیس ہے ہائٹ ان کی سکس پوائنٹ ٹو ہے چھے پوٹ دو انچ کنز ہے ہیلتھ کنڈیشن ان کی سیجھ ان کی فیٹ ہے کافت ان کی ارائیں ہے کالیفیٹیشن ان کی ہے ایج ان کی پلس ون یار ڈی سی اے کمپیوٹر کوس جو اپ ان کی ہے یہ بہرین پولیسوں ہوتے ہیں بیگر اور سسٹر دو بھائی ہیں اور ایک بہن ہے سسٹر ان کی بہن ان کی شادی شدہ ہے ابھی کسی بھائی کی شادی نہیں ہوئی ایک بھائی ان کا سیول انجیننگ جو اٹھ کام ڈبائی میں ہے اور ایک بھائی ان کا سیڈنٹ ہے بی ایر سیول جی سی ہیورسٹی لیا میں اگنی کل سے ان کی ہے ساکھ ایکلز پندرہ کنال ہاؤس ان کا ہے دس مرلے ڈبل سٹوری شہر ان کا ہے پھٹے پھر آپ کو اگر یہ ریشتہ پسند آئے تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں مجھے یوٹیوب پہ اب اسی ویڈیو پہ اپنے ریٹیل کے ساتھ اکمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ سے وقتہ کر لوں گی جی چلتے ہیں اپنے اگلے ریشتے کی طرف یہ ریشتہ ہے آسین سلیمان صاحب کا گوائے کا ریشتہ ہے سٹیٹس ان کا سنگل ہے کوارے ہیں کاسٹ ان کی امبالہ رائی ہے ایڈیوکیشن ان کی ہے انٹر میڈیئر پلس ایڈیو پنجاب میڈیکل پسلیٹی لاہور تین بھائی ہیں تین بہنیں ہیں بہنیں تمام سادی شدہ ہیں اپنا گھر ہے اور اچھے سطل ہیں ان کی انکوم ہے ان کی تنخواہ ہے پچاس ہزار پرسیسٹر ان کا ہے کہ ان کا اپنا دوسلے سے اپنے دوسلے سے لاہور سے تیس کلومیٹر دور ہے ریکوائیمنٹس یا جو ان کی دیمانڈ ہے وہ ہے کہ ان کو نوبل فیملی چاہیے پڑھے لکھی اچھی فیملی چاہیے جی دوستو ان سے بھی کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے مجھے ای میل کرنا ہے میرا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں ایزی لائف سٹائل سکس ایٹ جی میل بلک کون تو چلتے ہیں بٹھیں گے اپنے اگرشتے کی طرف دوستو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے آپ کا میں بہت سے لڑکے اور لڑکےوں کے رشتے بتاتی رہوں گی یہ جو لڑکے کا رشتہ ہے اس کی عمر 30 سال ہے پاسٹ ان کی آرائی ہے ہائٹ ان کی 5.8 ہے پاسٹ کو ایک ہنچ ان کا کردھے میریٹر سٹیکر سنگل ہے اپریانس اور فٹنس پیٹ ہے ہائیں 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 ان کی سیمونٹ دیسیبیلٹی مدھر لینگویج ان کی ایدو ہے اوڈر لینگویج ان کی پنجابی ہے ایڈکیشن ان کی ایم دول ہے جوپ ان کا دیزلیس ہے پیوٹ جو آف لیکچر ان کی پانچ بہنڈ بھائی ہیں تین بہنیں ہیں دو بھائی ہیں میریٹر بردر اور سسٹر میں سے تین بہنڈ بھائی ان کے شادی شدہ ہیں اس کے راوہ انہوں نے اپنا شہر نے لکھا سٹین کا لاہور ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلو جی دوستو ان رشتوں کی بیسک ٹیٹیل آپ کو نیچے دسکرپشن بوکس سے بھی مل جائے گی جی اپنے اگلے رشتے کی طرف وقتی میں یہ ازمہ محمود کا رشتہ ہے یہ لڑکی کا رشتہ ہے انتیس سال ان کی عمر ہے جاب نہیں کرتی اب اطلب شادی شدہ نہیں ہے کلاری ہیں سنگل ہیں اور ان کی ایک بیمار بھائی ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں لیکن یہ بھوٹن بھائیز بیل ایڈوکیٹیڈ ہیں اور گریسپول ہیں اور اچھی پڑی لکھی پیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور لاہور سے ان کا تعلق ہو اور جو ان کے بھائی نے ریکوائیمنٹس پتائی ہیں وہ ہیں کہ ان کو شریف آبنے چاہیے جس کی عمر پتاس سال سے کم ہو ڈائیگوز ہو اور ویڈور ہو پتلک کے جس کی بیوی فورت ہو چکی ہو اور اس آدمی کے بچے نہ ہو اس کے علاوہ بھی انہوں نے ریکوائیمنٹس اپنے بتائی تھی کہ وہ لکنگ بھائیز گریسپول ہے اچھا انسان ہو سمارٹ ہو اور دوسرا یہ کہ ان کی گورنمنٹ جوپ ہو یا وہ بزنس مین ہو اور ان کی جو سلوی ہے جو تنخواہ ہو وہ کم از کم ستر ہزار سے اوپر ہی ہو یا ستر ہزار ہو اور یہ لاہور میں یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں جید دوستو یہ اگلا رشتہ ہے یہ شادرہ کے قریب رہتے ہیں اور یہ ارائیں ہیں ان کی ذات ارائیں ہیں دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہو تو آپ لڑکی کی ڈیٹیل کے ساتھ ورچ اپ نمبر شو کریں میں آپ کو کونٹیکٹ کر لوں گی آپ کو میسج کر لوں گی آپ کو راپتہ کر لوں گی ان کی ریکوائیمنٹس بھی سوٹیویبل میچ ہیں کہ ان کی مطابق کو رشتہ ہونا چاہیے لڑکی کی عمر اور ان کے خیلی ایڈیویشن کے مطابق اور ان کے شہر کے قریب تو ہی مل جائے تو زیادہ پریفر ہے دوستو ویڈیو پھوری دیکھئے گا ابھی بہت سارے رشتے باقی ہیں لڑکیوں کے رشتے بھی آنے والے ہیں جی دوستو یہ جو رشتہ ہے یہ لڑکی کا رشتہ ہے میٹرل سٹیٹس اس کا سنگل ہے عمر ان کی بائیس سال ہے کاسٹ ان کی آرائی ہے ہائٹ ان کی ہے پانچ پھوٹ پانچ انچ ایڈوکیشن بھی یہ ہے سٹی ان کا لاہور ہے میر ہربنس پورا کے قریب رہتے ہیں یہ جو آپ نہیں کرتی فادر ان کے پورت ہو چکے ہیں مدر ان کی ہاؤس وائف ہے دو بھائی ہیں جن میں سے ایک شادی شدہ ہیں چار بہنیں ہیں جن میں سے تین شادی شدہ ہیں دوستو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ لڑکا اچھی جوب کرتا ہو یا بزنسمن ہو کوئی بزنس کرتا ہو اور لڑکا لاہور میں رہتا ہو لڑکے کی فیملی لاہور کی ہو جی دوستو یہ جو اگلا رشتہ ہے یہ لڑکی کا رشتہ ہے لڑکی کی عمر 32 سال ہے سٹی ان کا لاہور ہے کاسٹ ان کی آرائی ہے ہائٹ ان کی ہے پانچ پھوٹ دو انچ پالین ان کی ہے میکٹرک اور ان کی ڈیوانڈ ہے کہ لڑکا گوڑ لٹنگ ہو اور چھوٹی فیملی سے ہو دوستو اگر آپ کو رشتہ پسند آتا ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کیجئے آپ مجھے ورشب کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ای میل کر سکتی ہیں میرا ای میل ہے ایزی لایف سٹائل سکس اینڈ ڈی ایمین ڈوٹ کوم اوکے دوستو اب اگلے رشتے کے دانے پڑھتے ہیں یہ بھی لڑکی کا رشتہ ہے پاس جن کی آرائی ہے یہ جرندر کی آرائی ہے لڑکی کی عمر 20 سال ہے تعلیم ایسے ہیں تین بھائی ہیں بہن کوئی نہیں ہے اور ان کی نیمانڈ ہے کہ اچھی فیملی ہو اور لڑکا کوئی اچھی جوگ کرتا ہو سوٹیبل میچ ہو اگر آپ کو رشتہ پسند آئے تو آپ اسی ویڈیو پر کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جی دوستو یہ جو اگلہ رشتہ ہے یہ بھی لڑکی کا رشتہ ہے لڑکی کی عمر ہے بتیس سال یہ پائیویٹ جوب کرتی ہیں اچ وی اے سی ڈیزائنر ہے آرکی ٹیکچر ڈیزائنر ہے شہر ان کا لاہور ہے کاسٹ ان کی آرائی ہے میریٹل سٹیٹل سنگل ہے کواری ہے ہائٹ ان کی پانچ پوٹ آٹھ انچ ہے ماشاءاللہ اچھی ہائٹ ہے اور تعلیم ان کی ہے بی اے آرکی چٹ اور اڈریس ان کا ہے یہ غازی آباد لاہور کینٹ میں رہتی ہیں اور کارمنٹس ان کی ہیں کہ ان کو پڑا لکھا شریف آدمی چاہیے آرائی فیملی سے ہو اور لاہور میں ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے اگلا رشتہ ہے یہ لڑکے کا رشتہ ہے امد ربیر ان کا نام ہے ایج ان کی پتیس سال ہے مذہب ان کا اسلام ہے اور پسٹل برٹ کرتے ہیں ان کا اپنا بزنس ہے نواب شاہ پاکستان میں رہتے ہیں ابھی کبارے ہیں بیچلر بی اے کیا ہوا ہے لینگویج ان کی اوٹو ہے کاسٹ ان کی بخاری ہے سوری تعلیم ان کی میٹرک ہے اور ہائٹ 5.4 ہے ان کی بھی ریکوائیمنٹس ہیں کہ ان کو نواب شاہ میں یا اس کے قریبی ایریا میں ایک اچھا اور بہترین نشتہ ملے جو ان کے نڈکے کے مطابق سوٹیبل ہو جی لوگ تو یہ اگلا رشتہ ہے محمد امیر صاحب کا ان کی کاسٹ ڈار ہے عمر ان کی 42 سال ہے لاہور سے تعلق رکھتے ہیں لیڈنز ٹیلر ماسٹر ہیں ان کی بوٹیک ہے 5.4 ان جن کا قد ہے اسلامی سٹڈی کے بعد انہوں نے ٹیلر ماسٹرن کا کوس چروع کیا اور پھر اپنی بوٹیک بنائی ان کی بھی ریکوارمنٹس ہیں کہ ان کو سوٹیبل میچ ملے اب یہ کبارے ہیں سنگل ہیں جی دوستو اگلے رشتے کی جانے بڑھتے ہیں یہ بھی لڑکی کا رشتہ ہے عمر 25 سال کاسٹ ان کی صدیقی ہے تعلیم ان کی انٹر آرٹس ایفک کیا ہوا ہے آئٹ ان کی 5.5 سٹی کراچی پاکستان میریٹر سٹیٹر سنگل اور رکارمنٹس ان کی ہیں کلرنسکی کی سمال فیملی ہو رڑکہ ایڈوکیٹیڈ ہو ہینڈسم ہو گوڑ سیلری ہو شریف لوگ ہو اور کوئی ڈیوان نہیں یہ جو آئٹی ہیں یہ بیوہ ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے میں چاہتی ہیں کہ انہیں اچھے لوگ ملیں شریف لوگ ہو لالچی نہ ہو جی دوستو اگر آپ کو یہ سب رشتے پسند آئیں تو آپ ضرور ٹمنٹ کیجئے گا اور ورشت نمبر دیجئے گا میں آپ سے کانٹیک کرلوں گی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج نیو ویڈیو کے ساتھ میرا چودری حاضر ہے جی ہاں آج ہم پڑھیں گے آپ کے کمنٹس ہب سے پہلا جو کمنٹ ہے وہ ہے جان گیرانی کا کیسے ہیں السلام علیکم مائن ایم ایز ایڈوکیڈ یاکوب گیرانی ایک جن کی ٹونٹی نائن ہے منڈی چادرہ اللہ اور میں آتی ہیں ان کا بزنس ہے اور ان کی کمپنی ہے ان کا مہبوب پریڈرز کی اور یہ ایک اچھا رشتہ چاہتی ہیں سید سیمیلی سے یہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکی ہو اس کی ایج ہو بیس سے پتیس سال کے درمیان اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رہن کیا رائے کیا جھر میں رہتے ہیں چادرہ میں لاہور میں اور جلد ہی اپنا گھر بنا لیں گے ان کی ہائیڈ پانچ پھر پانچ انچ ہے اور یہ ایجوکیٹر فیملی چاہتے ہیں میڈل اپر کلاس فیملی ان سے کونٹیکٹ کریں انہوں نے اپنا ورساب نمبر دیا ہے آپ ان سے سام کی وقت کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا کمنٹ ہے وہ ہے رہیم عباد سے میرا نام باچچہ ہے پتان ہوں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں سیلری میری تین ہزار درہم ہے میری عمر انتیس سال ہے ورساب نمبر انہوں نے اپنا دیا ہے آپ لوگ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا کمنٹ ہے محمد ساجد کا کہتے ہیں میں عالم بھی ہوں حافظ بھی ہوں عمر میری چھپیس سال ہے کبارہ ہوں اگر دل مانے تو آپ کمنٹس میں جواب دیں تو میں اپنا نمبر آپ کو دوں گا جو لوگ حافظ سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کوٹیکٹ کر سکتے ہیں اگلا کمنٹ ہے نائم ساجد صاحب کا کہتے ہیں می نیم ایز نائم آرائیم ڈسٹرک اوکارا میں رہتے ہیں تیس سال ان کی ایج ہے پولیفکیشن ان کی بی اے ہے کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ سربن ملازم ہوں مندلی سیلری میری تیس ہزار ہے مجھے ایک اچھا جیبن ساتھی چاہیے انہوں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر دیا ہے ورساب نمبر بھی ہے آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیکس کمنٹ کیپٹن آہا صاحب نے کیا ہے میرے لیے رشتہ ڈھوڑنے آئی ایم سٹی سیس میل گورنمنٹ اوپیسر نیم چھبی سال کی ہیں گورنمنٹ اوپیسر ہیں کہتے ہیں کہ گھر میرا اپنا ہے چار پروڑ ہیں پاکستان میں ویل سیٹرڈ ہیں اگر آپ لوگ ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو میسیج کر سکتے ہیں اگر آپ کو جگہ دیں آمین میرے شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نیکس کمنٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ہے چاچا جی صاحب نے کیا ہے وہ جی بہت کمال کا رشتہ ہے جناب اور خوبصورت بھی ہے ماشاءاللہ جی لڑکی جناب بہت خوبصورت ہے اور انہوں نے کافی تعریف کی ہے شاید انہوں نے لڑکی دیکھی تھی تینکیو چاچا جی آپ کا بہت بہت شکریہ اگلا کمنٹ ہے محمد برد صاحب کا کہتے ہیں ہیرا جی میں بیوی کی ڈیٹ کے بعد دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں میرے کوائف یہ ہے ایج پچاس سال ہے بی اے کیا ہوا ہے گورنمنٹ جوپ کرتی ہے ستر ہزار ان کی سیلری ہے ایک ان کا بیٹا ہے صرف اور اس کی شادی کر چکے ہیں بیٹی کوئی نہیں ہے اپنا گھر ریزیٹنٹ ہے ان کی ملتان میں اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو گورنمنٹ جوپ ہالڈر فیمیل لڑکی چاہیے جس کے عمر 45 سال ہو انمریڈ ہو ویڈیو ہو دیو یا ڈیووس ہو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی دوستو آپ کو کیسے لگیں کمنٹس میں نے خاص کمنٹس چوز کیے تھے نیکسٹ ویڈیو میں بھی انشاءاللہ میں آپ کے لئے کچھ کمنٹس لے کر آؤں گی دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو پکایتگی سے ملتی رہیں اللہ حافظ دوستو میری چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں السلام علیکم دوستو آج پھر ایک دفعہ میں بہت سال رشتے لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے ان رشتوں کی ڈیٹیل لینے کیلئے آپ مجھے ویڈسپ کر سکتے ہیں اور مجھے ایمل کر سکتے ہیں اور مجھے یوٹیوب پہ میسج کر سکتے ہیں جی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ جو رشتہ ہے اس کا سیریل نمبر ہے دو سو ساٹھ لڑکی کا رشتہ ہے کاسٹ ان کی قریشی ہے عمر لڑکی کی تیس سال ہے ایڈکیشن نہیں ہے پڑی لکھی نہیں ہے ہائٹ ان کی پائیو انچ ہے پھٹ ہے پائیو سوری پھائیو پھٹ ہے سیٹی ان کا کراچی ہے ویڈیل سٹیٹل سنگل ہے کواری ہیں اور اپارمنٹس ان کی ہیں لڑکی کا اپنا گھر ہو عمر اس کی بتیس سال ہو لڑکی کا اپنا کام ہو اپنا کاروبار ہو دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں اپنی پوری ڈیٹیل دیں اور ساتھ ورس اپ نمبر دے میں آپ سے رابطہ کر لوں گے میری دعا ہے اللہ رب العزت اس بیٹی کے نصیب اچھے کریں اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین جی دوستو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے رشتے کے طرف دوستو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ماشاءاللہ میرے پاس بہت سارے رشتے ہیں جو میں آپ کو باری باری دکھاتی رہوں گی جی دوستو یہ جو اگلے رشتہ ہے اس کا سیڑیل نمبر ہے دوستو ایک سٹھ ٹو سکسٹی ون لڑکے کا رشتہ ہے کاسٹ ان کی راجبوت ہے عمر ان کی تیتیس سال ہے تعلیم ان کی بی ٹیک ہے جوب ان کی ہے الیکٹریکل سپروائزر ہائٹ ان کی ہے پائیو پائنٹ ون پانچ پوٹ ایک انچ سٹی ان کا لاہور ہے میریٹل سکیٹس ان کا ڈائیوز ہے ریکوائیمنٹس ان کی ہیں کہ لڑکی سنگل ہو اور اچھے لوگ ہو مہربان ہو ہونسٹ ہو اور اچھی میڈل سلاس فیملی سے ایڈیوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہو اور اسلامی اور اچھی فیملی اور شریف فیملی ہو دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند آئے تو آپ اپنی فلڈ ڈیٹیل کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ مجھے میسج کر دیں اور کمنٹس میں آپ ڈیٹیل سینڈ کر دیں میں آپ لوگوں سے خود کانٹیکٹ کر لوں گی جی دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کی طرف اوہ سوری نیکس ویڈیو کی طرف سینڈ نمبر ہے ٹو سیونٹی نائن لڑکے کا رشتہ ہے کاسٹ ان کی پتھان ہے یہ پنجابی پتھان ہے ایج ان کی تھرڈی ون ہے ایجوکیشن ایف اے جوپی سعودی عرب میں جوپ کرتے ہیں ہائٹ ان کی پائی پنٹ سکس ہے شہر ان کا ہے کے پی کے مردان سٹی ان کا میران ہے بلیج سوارگن میریٹل سٹیٹرز ان کا سنگل ہے کبارے ہیں اور ریکوائیمنٹس میں انہوں نے رشتہ فارم پر سوٹیبل میائچ لکھا ہے جو کہ ان کو سوٹ کرتی ہے نڑکی دوستو ان رشتوں کے ساتھ میرا بڑھ سر کونٹیکٹ ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے میسیج کر سکتے ہیں دوستو آپ کو رشتے پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکس ویڈیو کے لئے آپ بیل آئیکن کو پس کر دیں اللہ حافظ مجھے مجھے ملتے ہیں مجھے ملتے ہیں مجھے ملتے ہیں موسیقی دوستو میری چینل میریز پروپیوگل کو سبسکرائب کیجئے اور بلک آئیکن کو ٹیسٹ کر دیجئے تاکہ میری لیکن سپگیٹس آپ کو ملکی رہیں آج میں دوبارہ آپ کے کمنٹس لے کر آئی ہوں بہت سے کمنٹس میں نے آج شامل کیے یہ لوگوں کے یہ سب سے پہلا کمنٹ ہے وہ بشن ربی صاحب کا وہ بشن صاحب کا اپنی ہے کہ میں سرگودہ سے ہوں جو ملائشہ میں کرتا ہوں سرگی میری دو لاکھ اٹھائیس دو لاکھ ہے اور اٹھائیس سال ان کی عمر ہے کوئی غریب لڑکی ان کو چاہیے کسی جاؤں کی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ امجھے درو بتائیے گا میں نے ان کی کونٹک نمبر پر آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر کونٹک نہیں ہو پا رہا بشن صاحب آپ ہمیں اپنا ورسپ نمبر سینٹ کریں پلیز ساکہ ہم آپ سے رابطہ کرسکیں اس کے پاس جو اگلا کمنٹ ہے وہ ہے موہی بلی صاحب کا یہ آپ ان کو سپین پر آپ ان کی ریٹیل دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے اپنے ورسپ نمبر اور بہت سارے نمبر دیئے ہیں انہیں ان کے ورسپ نمبر پر ان سے رابطہ کر لیا ہے مہین چاہت آپ کا کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ اب ہم رابطے میں رہیں گے جی دوستو یہ اگلا کمنٹ ہے ان کا نام صحیح طریقے سے شو نہیں ہو رہا سمجھ نہیں آرہی ان کا نام کیا ہے سلام علیکم میں کوئیت میں ہوتا ہوں اور سی آئل کوٹ کا رہنے والا ہوں انہوں نے بھی اپنا ممبر دیا ہے کانٹک ممبر دیا ہے میں نے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر شاہد یہ ورسپ نمبر نہیں ہے اس لئے کائنڈلی آپ بھی اپنا ورسپ نمبر مجھے سینڈ کریں تاکہ میں آپ سے رابطہ کر سکوں کمنٹ کرنے کا شکریہ اس کے بعد اگلا کمنٹ ہمیں کیا ہے محمد اسف صاحب نے ایج ان کی تیس سال ہے ہائٹ ان کی 5.11 ہے دس کا سال کو اس پاکستان کے رہنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تعلیم ان کی ایسے ہیں اور پاس ان کی ارائی ہے اور کہتے ہیں کہ میں سپین میں رہتا ہوں اور ان کی سپر مارکیٹ ہے 20.000 کی سیلوری ہے ایک منت میں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کونٹک نمبر دیئے ہیں جس پر میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر یہ ورسپ نمبر نہیں ہے کائنڈلی اپنا ورسپ نمبر سینڈ کیجئے جی دوستو یہ اگلا کمنٹ ہمیں کیا ہے اور تنبیر صاحب نے کہتے ہیں کہ میرا نام تنبیر ہے میں بھی سپین میں جوپ کرتا ہوں پاکستان میں گزران والا سے تعلق ہوتے ہیں اور میری عمر 34 ہے میں مرید فیملی سے ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں اپنے فیملی کو اپنے پاس سپین میں بلا لوں گا مری کوئی چارٹ نہیں ہے جو سندیدہ ہوں وہ مجھ سے رابطہ کریں اس کے علاوہ انہوں نے اپنا کونٹس نمبر دیا ہے میں نے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی ورسپ نمبر نہیں ہے کائنڈلی صاحب اپنا کونٹس نمبر ورسپ نمبر سینڈ کریں تمیر صاحب آپ کا کمنٹ کرنے کا شکریہ جی دوستو اگلا کمنٹ ہمیں آیا ہے علی ریاض صاحب کا کہتے ہیں میں انٹرکس لگتا ہوں اس حصے میں جسے انہوں نے ورسپ نمبر پر دیا ہے کونٹس نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی لیو ایسلام آباد مائی سمال کنسسٹن کمپنی چھتے ہیں اس میں چھوٹی سی کنسسٹن کمپنی ہے آل کرسٹو اور برادر ان کے شادی شدہ ہیں اور ایج ان کی سپائیس سال ہے علی ریضہ ان کا نام ہے میں نے ان سے ورسپ پر کونٹیکٹ کر لیا ہے علی ریضہ آب کا بہت بہت شکریہ ہوکے دوستو اس کے بعد جو ہمیں کمنٹ آیا ہے وہ آیا ہے سمی صاحب کا کہتے ہیں میرا نام سمی اللہ ہے میری عمر پتیس سال ہے میں تینسیل لالیاں کا رہنے والا ہوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں میں پاکستان سے ہوں اور مسلم ہوں میری عمر پتیس سمی اللہ کے نام سے ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنا نمبر دیا ہے سمی صاحب یہ آپ کا ویسپ نمبر نہیں ہے میں نے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے ٹینلی اپنا ویسپ نمبر آپ دیجئے تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے کونٹیکٹ کرنے کا شکریہ سمی صاحب آپ نے لکھا ہے کہ یہ آپ کا ویسپ نمبر ہے جبکہ میں نے اسے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ویسپ نمبر نہیں ہے کارنے اپنا ویسپ نمبر دیجئے گا اوکے دوستو اگلے کونٹ کی جانب بڑھتے ہیں یہ کونٹ ہے ہمیں تاریخ مہبور صاحب نے کیا ہے پہتے ہیں آئی این تاریخ سٹی لہور سے ہیں گورنمنٹ جو آپ کرتا ہوں عمر تیس سال ہے ہائٹ ان کی 5.7 ہے پہتے ہیں گھر میرا اپنا ہے پورے اتمائل سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا فون نمبر دیا ہے ساری صاحب میں نے آپ کو فون نمبر پر کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کارنے لیے اپنا ویسپ نمبر سائن کریں یہ ویسپ نمبر نہیں ہے رابطہ نہیں ہو رہا جی تو پیارے دیکھنے والوں امید ہے آپ کو یہ سب رشتے پسند آئے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ سب لوگ اپنے کمنٹس میں ورسپ نمبر مجھے دوبارہ دیں گے اور میں ان سے رابطہ کر پاؤں گی اور کس لوگوں سے میں رابطے میں ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی 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 دوستو میرے چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو میں ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ہے سپیشل اور وہ ہے آپ کے یوٹیوب کمنٹس جس میں آپ لوگوں نے اپنی نیٹیلز پتائی ہیں رشتوں کی تو آپ کے لیے بہت چانس ہے کہ آپ کے لیے اس میں کافی رشتیں ملیں گے آپ کو تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوری ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور کوئی بھی رشتہ مس نہیں کرنا ان سب رشتوں کی ریٹیل اور کانٹیکٹ نمبر میرے پاس موجود ہیں اور سیف ہیں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو وہ سب سے پہلا کمانگ جو ہے ویڈیو پر یہ محمد اصر صاحب کا ہے محمد اصر صاحب نے اپنی نیڈیل دی ہے ان کی عمر 71 سال ہے آئیت ان کی 5.11 ہے بسکار چار کورت سے تالک ہے پاکستان میں اور اس کے علاوہ انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے اور یہ آئیلیزن سپین کہتے ہیں کہ میں سپین میں رہتا ہوں اور سپر مارکٹ تکام کرتے ہیں سوری ان کی سپر مارکٹ ہے اور دو ہزار میں تنخواہ ہے ان کی اپنی متنے ہر مہینے میں کمالیتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پانٹک نمبر دیئے ہوئی ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں محمد اصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے آپ کا رشتہ نوٹ کر لیا ہے دی دوستو جو اگلا کمنٹ ہے اور اگلا رشتہ ہے وہ ہے تخار رضی صاحب کا کہتے ہیں مائنیم اس سید تخار ان کے انام سید تخار ہے اٹالیس سالے کی عمر ہے اور ان کی حائل ایک ان کا قرد پانچ فٹ نو انچ ہے تلین ایسے ہیں کام پروپرٹی بھی لے کا کرتے ہیں گزراز سے ہاں کہتے ہیں مجھے اچھی دوسری شادی کرنی ہے کہتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں میری بیوی ہم مرد کے حقوق پورے نہیں کر سکتی اور میں بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا میں ابھی پھٹ ہوں اور میرے چھے بٹی ہیں اگر کسی کو منظور ہو تو ضرور رابطہ کریں میں گھر دماد بھی رہنے کو تیار ہوں کاش کوئی بھی ہو بیوہ ہو بانج ہو منظور ہے کوئی بھی ایز ہو بس امیر چینلی ہو اس کے علاوہ انہوں نے کونٹیکس نمبر دیا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جس کے خواہ ریزوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کمنٹ کیا اور اپنی دیٹیل بتائی آپ کی دیٹیل ہم نے لوگوں کو بتا دی ہے اور جو بہت سمجھے گا وہ آپ سے رابطہ کر لے گا دوستو اس کے بعد اگلا کمنٹ ہے کیسر علی صاحب کا انہوں نے اپنی دیل دیئی ہے لیکن یہ میری ایچ چوالیس سال ہے اور میری پہلی بیوی کوٹ ہو چکی ہے جو اورٹ مورس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہے میرا نمبر انہوں نے آگے اپنا نمبر دیا ہے آپ ان سے کونٹیکس کر سکتے ہیں 03215929 P66 کیسر علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کمنٹ کیا اور اپنی دیل بتائی دوستو میں آگے چلتے ہیں سب کے کونٹیکس نمبر آپ کو دوبارہ پتا دوں گی کوشش کیجئے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا جی یہ اگلا کمنٹ ہے اگلی دیل ہے ہمارے پاس محمد اشرف صاحب کی کہتے ہیں میرے پیوی دنی ایک خوابی چنو کہتے ہیں بی اے کیا ہوا ہے بی اے بی اے کیا ہوا ہے کونٹیکس نمبر کیا ہوا ہے 03005228138 گورنین بس لوئے ہیں سبات ایڈیوزن اپاس میں میں کام کرتے ہیں گورنین بے اور آول سنگی میں رہ سے اے جوب کرتے ہیں 48 سال ان کی عمر ہے سرگی ان کی 33000 ہے بندی بھاو دین شدی سے تعلق ہے محمد اشرف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کمنٹ کیا اور اپنی دیٹیل ہمیں بتائی جو بھی آپ پیشتے کو پسند کرے گا وہ ضرور آپ سے کونٹیکس کر لے گا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اتنا رشتہ کروانا تو آپ بھی رشتہ فارم فرمیٹ کر دیں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو رشتہ فارم کا لنکھ مل جائیں گا اور ان سب رشتوں کے کونٹیکس نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو سکرین پر نیچے میرا ایمیل اڈیس نظر آ رہا ہے آپ اس پر مجھے کونٹیکس کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹیل مجھے سینٹ کر سکتے ہیں اچھا جی تو یہ جو رشتہ ہے یہ ڈیٹیل ہے فراز صاحب کی فیدہ کاظمی صاحب جوب آرمی ایج کونٹی سائون راول پنگ دی اونلی برسہ پنگ نے اپنا دیا ہے جی تو اس کے بعد جو کمنٹ ہے ہمیں جو ڈیٹیل دیل ہے جببار کمبوہ صاحب ہیں رہتی ہیں ہائے میں سیسرہ بات سے ہوں اچھا کاروبار ہے مہانہ دو لاکھ روپے کما لیتا ہوں ایج انٹی پچیس سال ہے ہائیس کا دن کا پانچ پوٹ آٹھ انچ ہے ایتنگ ہے کہ میں ابھی کبارہ ہوں تعلیم یافتہ ہوں زمین جائیدات بھی کافی ہے پلیس کونٹیکس کریں آگے انہوں نے اپنا نمبر دیا ہے 0301 7010 953 اور انہوں نے بتایا ہے کہ آئیڈی نمبر انیسو اٹھائیس ان کو پسند ہے جیت جببار صاحب آپ کا آئیڈی نمبر انیسو اٹھائیس کو پہنچا دی جائے گا اور آپ کی ڈیٹیل انیسو اٹھائیس کو پہنچا دی جائے گی اگر ان کو منظور ہوا تو وہ آپ سے رشتہ کر لیں گے آپ کا کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ پیارے دوستو ادلا رشتہ ہے ضریف صحبی صاحب کا کہتے ہیں السلام علیکم میرا نام ضریف صحبی صحبی ہے اور میں کابدو لیوانستان کرینے والا ہوں مجھے ایک اچھی اور صورت لڑکی کی تلاش ہے میرا میری عمر تکیس سال ہے راتہ کرنے کے لیے ورسط نمبر انہوں نے دیا ہے ڈبل ڈیڑو 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 یہ ہے 0097-155-3176-988 ورسپ نمبر دیا ہے اور کہتے ہیں مجھے کی ایک رشتے کی ضرورت ہے اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں پانچ جڑکی کرتا مل جائے تو بہتر ہے اور رشت کیجئے گا اور راتہ ضرور کیجئے گا میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا انشاءاللہ زندگی یہی تو کل ملکات ہوگی شادید خان صاحب آپ کا ورسپ نمبر نوٹ کر لیا ہے آپ کو جلدی کانٹیکٹ کریں گے دوستو ویڈیو پوری دیکھیں جو ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے رشتے ہیں اور بہت اچھی ڈیٹیلز ہیں ان سب کے کانٹیکٹ نمبر اس ڈیٹیل میرے پاس موجود ہیں اور آپ کو میں نیکس کومنٹ دکھا رہی ہوں یہ زاور حسین قریشی صاحب کا کومنٹ ہے انہوں نے اپنی ڈیٹیل دی ہے اور بتایا ہے سلام علیکم دوستو 25 والا رشتہ مجھے کرنا ہے اور میں ملتان کا رہنے والا ہوں میرا نام زاور حسین ہے انہوں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہے زاور حسین صاحب آپ کا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر لیا جائے گا 0302 66729 زاور حسین صاحب دوستو 25 اگر دور رہتی ہیں ان کی سٹی کوئی اور ہے تو آپ سے مازد کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی سیلزی 28000 ہے زاور حسین صاحب 235 ایڈی کو میں آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور بھی ٹیل بتا دوں گی آگے ان کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے جیتو پیارے دوستو اب ہم اپنے اگلے رشتے کی جانب بڑھتے ہیں یہ جو ریتا ہے یہ نام ہے ان کا سعید محمد رسین جنہیں شاہین شاہ کے نام سے کون انہیں انتمند کیا ہے ایج ان کی 32 سال ہے ہائٹ ان کی 5.6 ہے تعلیم ان کی ہائی سکول سے پڑے ہوئے انہیں اور مذہب ان کا اسلام ہے سننی ہے کانس ان کی پتھان پشتون ہے سنگل ہے بھی توارے ہیں طلاق یافتہ اور ویڈو بانچپن ان کو رڑکی چاہیے کہتے ہیں کسی بھی قسم کا رشتہ ہو کو نو پروبیم بھی ہیپی اس کے بعد انہوں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر دیا ہے 03078785316 یہ ان کا ورسپ نمبر ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے کونٹیکٹ نمبر دیئے ہوئے ہیں جو کہ آپ سکرین پر نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی نیشنلیٹی اوانستان کی ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایپی کے ہریپورن ہزارہ میراتی ہیں جی تو پیارے دوستو امید ہے آپ کو یہ رشتہ بھی پسند آیا ہوگا اور میں نے آج آپ کو بہت سارے رشتے بتائیں ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ سب رشتے بہت پسند آئیں گے آپ ان سے کونٹیکٹ کیجئے گا اور بات کو آگے بڑھائیے گا انشاءاللہ اللہ 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 آپ کی ملت کریں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی اب تک کے لیے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر میمبر ہمارے پاس ہیں راجپود کاملی کے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے ابھی رابطہ کریں اور جلدی رابطہ کریں آپ اپنے رشتے یوٹیوب پر دینے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیئر میمبرز اپنا رشتہ فارم سبمیٹ کریں رشتے فارم کو پل کر کے آپ ہمیں سبمیٹ کر دیں تاکہ ہمیں رشتہ فارم اور آپ کی ڈیٹیل مل جائیں رشتہ فارم آپ کو ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گا آپ مجھے یوٹیوب پر کمنٹس کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹیل اپنی ڈیٹیل لکھ کر آپ مجھے سینڈ کر دیں اور اپنا کانٹیک نمبر آپ ضرور لکھیں تاکہ میں آپ سے رابطہ کر سکوں دوستو آپ سے روپیسٹ ہوئے کہ اپنی ڈیٹیل آپ صحیح دیا کریں تاکہ اس کا کرنے میں آسانی ہو ایک رشتہ فارم دلیٹ کر دی جاتے ہیں ان کا کوئی کانٹیک نمبر نہیں ہوتا یا جن کی ڈیٹیل پوری نہیں ہوتی اس لئے برائے مہربانی اپنی ڈیٹیل پوری دیا کریں چینل کو تبسکرائب کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی دوستو میرے چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کر دی جئے تاکہ میری لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آج میں آپ کے لئے یوٹیوب کا ایک اور کمنٹس لے کے آئی ہوں آئیے کمنٹس پر قسماتی ہوں اسلام علیکم دوستو یہ غلام حسین صاحب کا کمنٹ ہے جنہوں نے اپنی ڈیٹیل لکھی ہے یہاں پر آپ سپرین پر دیکھ سکتے ہیں نام ان کا غلام حسین ہے سیٹی ان کی ملتان ہے ارجس انہوں نے اپنا نیچے دیا ہے کاسٹ ان کی کھوکر ہے ایج ان کی پتیس سال ہے اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں سالوی ان کی تنخواہ ان کی تیس ہزار ہے انہوں نے اپنا ریزن آف میریج لکھا ہے کہ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کیوں کہ میری پہلی وائف سے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے طلاق ہونے والی ہے ڈیٹیل آف گل انہوں نے اپنی لکھی ہے ان کو کیسی لڑکی چاہیے ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ لڑکی کی عمر 18 سے 25 سال ہو اس کی اگر جوب بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی پیملی سے تعلق ہو دوستو اس کے علاوہ انہوں نے اپنا فون نمبر ورشب نمبر نیچے دیا ہے دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ رشتہ پسند آئے گا مولیام حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو کمنٹ کیا اور ہم نے آپ کا کمنٹ اور آپ کو یہ رشتہ پسند آیا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مجھے ریپلائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو رشتے کیسے لگ رہی ہیں مجھے فیڈبیک دینا ہے اور اپنے رشتوں کی دیٹیل فل دیٹیل دینی ہے اور اس کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دینا ہے جیسے کہ انہوں نے دیا ہے میں آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گی میں بہت سے لوگوں سے ورس اپ پہ کانٹیکٹ کر چکی ہوں دوستو یہ ایک اور کمنٹ ہمیں کیا ہے تنویر ملک صاحب نے اور انہوں نے اپنی ہمیں پوری دیٹیل سیند کی ہے اس لیے ان کا کمنٹ میں ہم نے اپنی ویڈیو میں شامل کر لیا ہے کہتے ہیں السلام علیکم میرے نام تنویر ہے اور میں سپین میں جوب کرتا ہوں پاکستان گجرہ والا کا رہنے والا ہوں میری ایج 34 ہے میں ملک فیملی سے ہوں اور شادی کے بعد اپنی فیملی کو اپنے پاس پین میں ہی رکھوں گا اور میری کوئی شرط نہیں ہے وہ لوگ ہیں رابطہ کرنے جو سنجیدہ ہوں اور میں صحیح بول رہا ہوں مجھ سے کوئی اچھا رشتہ درکار ہے سوری مجھے کوئی اچھا رشتہ درکار ہے اور اچھا رشتہ کوئی چاہیے کسی اچھی فیملی سے ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ورسپ نمبر ہے انہوں نے نیکی اپنا ورسپ نمبر دیا ہے ڈبل زیرو تنمیر ملک صاحب آپ کا کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ جلد ہی میں آپ سے رابطہ کروں گی اور ہم نے آپ کا کمنٹ شامل کر لیا ہے پیارے دوستو اچھی اور بہتری نشتوں کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہے دوستو میری چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ میری لیٹر اپڈیو آپ کو ملتی رہے سلام علیکم دوستو آج پھر ایک دفعہ میں بہت سارے رشتے لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے ان رشتوں کی ڈیٹیل امیے کے لیے آپ مجھے ویڈیو آپ کر سکتے ہیں اور مجھے ایمل کر سکتے ہیں اور مجھے یوٹیوب پر میسج کر سکتے ہیں جی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ایجر رشتہ ہے اس کا سیریل نمبر ہے دو سو ساٹ لڑکی کا رشتہ ہے کاسٹ ان کی قریشی ہے عمر لڑکی کی تیس سال ہے ایجوکیشن نہیں ہے پڑی لکھی نہیں ہے ہائٹ ان کی فائیپ انچ ہے پھٹ ہے فائیپ سوری فائیپ پھٹ ہے سیٹی ان کا کراچی ہے ویڈیٹل سٹیٹل سنگل ہے قواری ہیں اور اپائرمنٹس ان کی ہیں یہ لڑکی کا اپنا گھر ہو عمر اس کی بتیس سال ہو لڑکی کا اپنا کام ہو اپنا کاروبار ہو دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں اپنی پھری ڈیٹیل دیں اور ساتھ برسک نمبر دیں میں آپ سے رابطہ کر لوں گی میری دعا ہے اللہ رب العزت اس بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین جی دوستو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے رشتے کے طرف دوستو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ماشاءاللہ میرے پاس بہت سارے رشتے ہیں جو میں آپ کو باری باری دکھاتی رہوں گی جی دوستو یہ جو اگلے رشتہ ہے اس کا سیگیل نمبر ہے دوستو 61 261 لڑکے کا رشتہ ہے کاسٹ ان کی راجبوت ہے عمر ان کی 33 سال ہے تعلیم ان کی بی ٹیک ہے جوپ ان کی ہے الیکٹریکل سپروائزر ہائٹ ان کی ہے 5.1 پانچ پوٹ ایک انچ سیٹی ان کا لاہور ہے میرکل سٹیٹس ان کا ڈائیوز ہے ریکوائیمرز ان کی ہیں کہ لڑکی سنگل ہو اور اچھے لوگ ہو مہربان ہو ہونسٹ ہو اور اچھی میڈل پلاس فیملی سے ایڈوکیٹیڈ فیملی سے تعلق رکھ پی ہو اور اسلامی اور اچھی فیملی ہو شریف فیملی ہو دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند آئے تو آپ اپنی فلڈ ڈیٹیل کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ مجھے میسج کر دیں اور کمنٹس میں آپ ڈیٹیل سینڈ کر دیں میں آپ لوگوں سے خود کانٹیکٹ کر لوں گی جی دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کی طرف اوہ سوری نیکس ویڈیو کی طرف سینڈ نمبر ہے 279 لڑکے کا رشتہ ہے کاسٹ انکی پتھان ہے یہ پنجابی پتھان ہے ایج انکی 31 ہے ایڈوکیشن ایف اے جوپ یہ سعودی عرب میں جوپ کرتے ہیں ہائٹ انکی 5.6 ہے شہر انکا ہے کے پی کے مردان سیٹی انکا میران ہے بلیج سوارگن میریٹل سٹیٹرز انکا سنگل ہے کبارے ہیں اور ریکوائرمنٹس میں انہوں نے رشتہ فارم پر سوٹیبل میائچ لکھا ہے جو کہ انکو سوٹ کرتی ہے نڑکی دوستو ان رشتوں کے ساتھ میرا بڑھ سپ کونٹیکٹ ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں دوستو آپ کو رشتے پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکس ویڈیو کے لئے آپ پیل آئیکن کو پیس کر دیں اللہ حافظ دوستو میرے چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ میری لیٹرس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج جو میں ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ سپیشل ویڈیو ہے سپیشل اس لئے ہے کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے یہ رشتوں کا کام کیسے سٹارٹ کیا اس کی کیا وجہ تھی اور میں یہ کام کب سے کر رہی ہوں یہ سب باتیں میں آج آپ کے ساتھ ڈسکرائب کروں گی آج ہم لوگ آپس میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتی ہیں اپنی ویڈیو دوستو میرے چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری لیٹرس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں جی تو دوستو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میں یہ کام کب سے کر رہی ہوں اور میں نے یہ کام کیسے شروع کیا تھا تو میں یہ بتاتی چلوں کہ پسٹو فال میں میریٹ ہوں شادی شدہ ہوں تو جب میرے شادی نہیں ہوئی تھی تقریباً مجھے اس کام کو کرتے ہوئے چھ سال ہو گئے ہیں بلکہ شادی سے زیادہ بھی ہو شادی سے پہلے سے میں یہ کام کرتی تھی اور مجھے اس کام کا شو کیسے پیدا ہوا کہ الحبودللہ ماشاءاللہ میرے پانچ چھے بہن بھائی ہیں تو جب ان کی شادیوں کا مسئلہ پیدا ہوا ایکچلی میں یہ بتاتی چلوں کہ میری جو والدہ ہیں رضای الہی سے ان کا انتقال ہو چکا تھا کافی عرصہ ہو چکا ہے جب جوان ہوئے بہن بھائی تو ان کے لیے شادیوں کا مسئلہ پیدا ہوا کیونکہ جو میرے والد ہیں وہ ایک کافی شریف انسان ہیں اور کافی ماسوم انسان ہیں جنہیں جنہیں ذمہ داریوں کا نہیں پتا تھا نبانے کا جو ذمہ داریوں کو نبانے ان کو نہیں آتی تو یہ کام سب میرے والدہ کیا کرتی تھی تو اس لیے وہ سب کچھ میری والدہ پہ چھوڑ دیا کرتے تھے میرے وارد تو جب جوان ہوئے سارے بچے تو یہ کام اس کے لگا کہ اب شادیاں کیسے ہوں گی کیسے ہینڈل کیا جائے ان باتوں کو میں فیس بک بہت شوق سے یوز کیا کرتی تھی اور شوق تھا مجھے فیس بک یوز کرنے کا میں نے فیس بک پہ کافی سارے گروپ جو ہیں وہ دوائن کیے ہوئے تھے جن میں سے بہت سے گروپ ایسے بھی ہیں جو شادیاں کے حوالے سے تھے آج کر آپ نے سنا ہی ہوگا فیس بک پہ بھی کافی گروپ ایسے ہیں جو شادیاں کروا رہی ہیں اور کچھ گروپ ایسے ہیں جو کیس بھی اللہ رشتے کروا رہی ہیں تو میں تو ایک عام لڑکی تھی اور فیس بک پہ پوسٹ لگایا کرتی تھی یا سینگ فیس بک یوز کیا کرتی تھی شوقیا مگر مجھے بھی بہت سے لوگ میرے پاس آتے تھے اور مجھے ان بوکس میں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں پلیز اس کے بتائیے پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت عجیم باتنا تھا کہ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رشتے بتائیں جبکہ نہ میں رشتے کرواتی ہوں نہ میں اس بارے میں جانتی ہوں لیکن آئی ٹھنک لوگ اتنا پریشان ہیں اس لیے شاید وہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی رشتہ ہو تو ہمیں بتائیے گا اس لیے لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا فیس بک گروپ بنایا جائے رشتوں کا جہاں پر رشتے ریٹیل سینڈ کی جائیں اور اس کے بارے میں میں نے کافی غور او فکر کیا جو مجھے کیسا گروپ بنانا چاہیے اور اس کے اندر کس طریقے سے ریٹیل سینڈ کرنی چاہیے پھر میں نے لوگوں سے ریٹیل سینڈ لینی شروع کر دی اور ایک گروپ کر دیا پھر کافی عرصے تک میں گروپ میں کام کرتی رہی اور لوگ مجھے ان بوکس میں اپنے رشتے کی ریٹیل سینڈ کرتے رہے پھر اس کے بعد کچھ ایسے بعد کسی فرینڈ نے مجھے رشتوں کی بیپ سائٹ بنا کے دی آپ اس کے اوپر اس کا فارم سبمیٹ کیا کریں پھر میں اس کے اوپر کا فیرسہ کام کرتی رہی اور لوگوں کے فارم سبمیٹ کرتی رہی اور اس کے اوپر لوگوں کی ریٹیل لیتی رہی تو اس کام کو کرتے ہوئے چھ سال گزر گئے اور پھر میں نے شادی ہو گئی شادی سے پہلے کے حالات تو ماشاءاللہ سے اچھے حالات تھے اچھی فیملی تھی ہماری اور صحیح گزارہ ہوتا تھا ہمارا میڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے لیکن جب شادی ہوئی تو حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ کافی مالی حالات ہمارے خراب ہو گئے اور مجبوراً مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو پھر کسی نے فیملی میمبرز نے اور قریبی لوگوں نے مجھے ایڈوائز کی کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کیوں نہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ یوٹیوب چینل بنا لو جو رشتوں کا کام آپ کرتی ہو وہی کام آپ اس چینل کے اوپر کرنا اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ترقی دے گا تو اس طرح میں نے یوٹیوب رشتوں کا چینل بنا لیا اور میرے اس چینل کا نام ہے میریج پروپوزلز شروع سے رشتوں کی اتدا میں نے کیسے کی اور میں یہاں تک کیسے پہنچی جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہوا آپ لوگوں نے مجھے اپیشیٹ کیا اس مجھے سے میں آج اس مقام پہ پہنچی ہوں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اور آج بھی میں سب لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں سب لوگوں کی مدد کر رہی ہوں چونکہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور میں ضرورت مند بھی ہوں اس لیے میں نے سوٹے سے ریجسٹریشن چارجز رکھے ہیں جو کہ آپ کو رشتہ پام کے ساتھ سب میٹ کرنے ہوں گے پائیو ہنڈر روپیز ہیں یہ چارجز جی تو دوستو یہ تھی میری ساری کہانی میرا ہیرہ چودری کا کلوسف انٹریو جو کہ آپ نے سنا میں کس طرح اس مقام تک پہنچی اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کو رشتوں کی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گی آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی اور جن لوگوں نے ابھی چینل کو سوچ کیا ہے کانڈی وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری لیٹرز اپ ڈیٹس ان کو ملتی رہیں پیارے دوستو ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو رشتہ فارم کا لنگ مل جائے گا وہاں سے آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے اور پائیو ہنڈر روپیز سو ایزی پیسہ اور جیس کیس کی صورت میں آن لائن جمع کروانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر میمبرز میرے پاس ہیں آرائی فیملی لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے ابھی رابطہ کریں میرا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر لیں اس سے پہلے پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں یہ دیکھیں ڈیئر میمبرز یہ میری آرائیوں کی ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر اور صرف اور صرف آرائیوں کی رشتے ہیں اس کے اوپر آپ فیشتہ فارم بھی سبمیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر انلیمٹیڈ رشتے ہیں یہ ویب سائٹ صرف آرائیوں کی لئے بنائی گئی ہے آپ اس کے اوپر اپنا فیشتہ فارم بھی سبمیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر لیکٹ سائٹ پہ آپ کو رشتہ فارم کا لکھ نظر آرہا ہے تو دوستو دیر نہ کریں جلدی سے اپنا رشتہ فارم سبمیٹ کر دیں اور اس میں شامل ہو جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ دوستو میرے چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ میری لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج بھی میں آپ کے لیے بہت سارے رشتے لے کر آئی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ جو رشتہ ہے یہ محمد سہزاد عشاء صاحب کا رشتہ ہے ایج ان کی سپائز ہو ہائیٹ ان کی 6.2 ہے 6 foot 2 inch کن ہے ہیلتھ کنڈیشن ان کی سیج ان کی فیٹ ہے کواسٹ ان کی ارائیں ہے کولیفیکیشن ان کی ہے الیکٹریکل انجینرین پلس ون یار ڈی سی اے کمپیوٹر کوس جو اپ ان کی ہے یہ بہرین پولیس میں ہوتے ہیں برگر اور سیسٹر دو بھائی ہیں اور ایک بہن ہے سیسٹر ان کی بہن ان کی شادی شدہ ہے ابھی کسی بھائی کی شادی نہیں ہوئی ایک بھائی ان کا سیوال انجینرین جو اٹھ کام دبائی میں ہے اور ایک بھائی ان کا سوگنٹ ہے بی ایر سیوال جی سی ایمورسٹی لائیہ میں ایکنکل سے ان کی ہے ساتھ ایکر پندرہ کنال ہاؤس ان کا ہے دس مرلے ڈبل سٹوری شہر ان کا ہے پھٹے پور آپ کو اگر بھی ریشتہ پسند آئے تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں مجھے یوٹیوب پہ اب اسی ویڈیو پہ اپنے ڈیٹیل کے ساتھ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ سے راکہ کر لوں گی جی چلتے ہیں اپنے اگلے ریشتے کی طرف یہ ریشتہ ہے آسین سلیمان صاحب کا گوائے کا ریشتہ ہے سٹیٹس ان کا سنگل ہے کوارے ہیں کاسٹ ان کی امدالہ رائی ہے ایڈیوکیشن ان کی ہے انٹر میڈیو پلس ایڈیو پلس این ایڈیو پنجاب میڈیکل پسیلیٹی لاہور تین بھائی ہیں تین بہنے ہیں بہنے تمام سادی شدہ ہیں اپنا گھر ہے اور اچھے سطل ہیں ان کی انکم ہے ان کی تنخواہ ہے پچاس ہزار پسیسٹر ان کا ہے کہ ان کا اپنا دوزلس ہے ایڈیو لیب میں سٹیٹ ان کا کورٹ رائیزہ کشن ہے لاہور سے تیس کلومیٹر دور ہے ریکوائیمنٹس یا جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ ان کو نوبل فیملی چاہیے پڑھے لکھی اچھی فیملی چاہیے جی دوستو ان سے بھی کونٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے مجھے ای میل کرنا ہے میرا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں ایزی لائف سٹائل سکس ایٹ جی میل برک کون تو چلتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے رشتے کی طرف دوستو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے آپ کو میں بہت سے لڑکے اور لڑکےوں کا رشتے بتاتی رہوں گی یہ جو رشتہ ہے یہ لڑکے کا رشتہ ہے اس کی عمر 10 سال ہے پاسٹ ان کی آرائی ہے ہائٹ ان کی 5.8 ہے پاسٹ پوٹ آئی ہنچ ان کا کر دے میریٹر سٹیٹر سنگل ہو اپریانس اینڈ پیٹنس فیٹ ہے اینڈ ہیلتی ہے اینڈ ہیلتی ہے اینڈ ہیلتی ہے مدر لینگویج ان کی اوڈو ہے اوڈر لینگویج ان کی پنجابی ہے ایڈکیشن ان کی ایم دل ہو جوپ ان کا بزنیس ہے پائیوٹ جوپ لیکسر ان کی پانچ بہن بھائی ہیں تین بہنیں ہیں دو بھائی ہیں میریٹ بردر اور سسٹر میں سے تین بہن بھائی ان کے شادی شدہ ہیں اس کی راوہ انہوں نے اپنا شہر نے لکھا سٹین کا لاہور ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں دوستو ان رشتوں کی بیسک ٹیٹیل آپ کو نیچے ڈسرپشن باکس سے بھی مل جائے گی اپنے اگلے رشتے کے طرف کرتی ہیں یہ ازمہ محمود کا رشتہ ہے یہ لڑکی کا رشتہ ہے انتیس سال ان کی عمر ہے جوپ نہیں کرتی اب تک شادی شدہ نہیں ہے کاراری ہیں سنگل ہیں اور ان کے ایک بیمار بھائی ہیں جو ان کا خیال لگتے ہیں لیکن یہ بھوٹنگ بھائی بیل ایڈوٹیٹیڈ ہیں اور گریس پھول ہیں اور اچھی پڑھے لکھی سیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور لاہور سے ان کا تعلق ہے اور جو ان کے بھائی نے ریکوائیمنٹس بتائی ہیں وہ ہیں کہ ان کو شریف آبنی چاہیے جس کی عمر پتاس سال سے کم ہو دائیگوز ہو اور ویڈوور ہو مطلب کہ جس کی بیوی فورت ہو چکی ہو اور اس آدمی کے بچے نہ ہو اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے ریکوائیمنٹس اپنے بتائی تھی کہ وہ لیکنگ بھائی گریس پھول ایتھ انسان ہو سمارٹ ہو اور دوسرا یہ کہ ان کی گورنمنٹ جوپ ہو یا وہ بزنس مین ہو ان کی دو سلگی ہے جو تنخواہ ہو وہ کم از کم ستر ہزار سے اوپر ہی ہو یا ستر ہزار ہو اور یہ لاہور میں یہ ریشتہ کرنا چاہتے ہیں جید دوستو یہ اگلا ریشتہ ہے دوستو اگر آپ کو یہ ریشتہ پسند ہو تو آپ لڑکی کی ڈیٹیل کے ساتھ ورڈس اپ نمبر شو کریں میں آپ کو کونٹیکٹ کر لوں گی آپ کو میسج کر لوں گی آپ سرابتا کر لوں گی ان کی ریکوائیمنٹس بھی سوٹیویبل میٹس ہیں کہ ان کی مطابق کو رشتہ ہونا چاہیے لڑکے کی عمر اور لڑکے کی ایڈوگیشن کے مطابق اور جن کے شہر کے قریب پہ مل جائے تو زیادہ پریفر ہے دوستو ویڈیو پھوری دیکھیں گا اب یہ بہت سارا رشتے باقی ہیں لڑکیوں کے رشتے بھی آنے والے ہیں جی دوستو یہ جو رشتہ ہے یہ لڑکی کا رشتہ ہے میٹل سٹیٹس اس کا سنگل ہے عمر ان کی بائیس سار ہے کاسٹ ان کی آرائی ہے ہائٹ ان کی ہے پانچ چوٹ پانچ انچ ایڈوگیشن بھی یہ ہے سٹی ان کا لاہور ہے میر ہائیبن سکورہ کے قریب رہتے ہیں یہ جو آپ نہیں کرتی فادر ان کے پوت ہو چکے ہیں مدر ان کی ہاؤس وائف ہے دو بھائی ہیں جن میں سے ایک شادی شدہ ہے چار بہنیں ہیں جن میں سے سٹی ان کا لاہور ہے کاسٹ ان کی آرائی ہے ہائٹ ان کی ہے پانچ پھوٹ دو انچ تعلیم ان کی ہے میٹرک اور ان کی ڈیوانڈ ہے کہ لڑکا گوڑ لٹنگ ہو اور چھوٹی فیملی سے ہو دوستو اگر آپ کو اس کا پسند آتا ہے تو آپ مجھ سے کانٹاک کیجئے آپ مجھے ورسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ایمیل کر سکتی ہیں میرا ایمیل ہے ایزی لائف سٹائل سکس اینڈ ڈیمین ڈور کوم اوکے دوستو اب اگلے رسطے کے دانے پڑھتے ہیں یہ بھی لڑکی کا رسطہ ہے کاسٹین کی آرائی ہیں یہ جنندر کی آرائی ہیں لڑکی کی عمر بیس سال ہے تعلیم ایفے ہیں تین بھائی ہیں بہن کوئی نہیں ہے اور ان کی نیمانڈ ہے کہ اچھی فیملی ہو اور لڑکا کوئی اچھی جوگ کرتا ہو سوٹیبل میچ ہو اگر آپ کو رسطہ پسند آئے تو آپ اسی ویڈیو پر کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جی دوستو یہ جو اگلہ رسطہ ہے یہ بھی لڑکی کا رسطہ ہے لڑکی کی عمر ہے بتیس سال یہ پائیویٹ جوگ کرتی ہیں ایچ وی اے سی ڈیزائنر ہے آرکیٹیکچر ڈیزائنر ہے شہر ان کا لاہور ہے کاسٹین کی آرائی ہیں میریٹل سٹیٹل سنگل ہیں کواری ہیں ہائٹ ان کی پانچ پوٹ آٹھ انچ ہے ماشاءاللہ اچھی ہائٹ ہے اور تعلیم ان کی ہے بی اے آرکیٹیکٹ اور اڈریس ان کا ہے یہ غازی آباد لاہور کینٹ میں رہتی ہیں اور رکارمنٹس ان کی ہیں کہ ان کو پڑا لکھا شریف آدمی چاہیے آرائی فیملی سے ہو اور لاہور میں ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے اگلا رشتہ ہے یہ لڑکے کا رشتہ ہے احمد زدیر ان کا نام ہے ایج ان کی پچیس سال ہے مذہب ان کا اسلام ہے اور پرسکل برٹ کرتی ہیں ان کا اپنا بزنس ہے نواب شاہ پاکستان میں رہتے ہیں ابھی کبارے ہیں بیچلر بی اے کیا ہوا ہے لینگویج ان کی اونٹو ہے کاسٹ ان کی بخاری ہے سوری تعلیم ان کی میٹرک ہے اور ہائٹ 5.4 ہے ان کی بھی رکائمنٹس ہیں کہ ان کو نواب شاہ میں یا اس کے قریبی ایریا میں ایک اچھا اور بہترین رشتہ ملے جو ان کے بھنکے کے مطابق سوکے بل ہو جی دوستو یہ اگلا رشتہ ہے محمد عمیر صاحب کا ان کی کاسٹ ڈار ہے عمر ان کی 42 سال ہے لاہور سے تعلق رکھتے ہیں لیڈیز ٹیلر ماستر ہیں ان کی بوٹیک ہے پانچ پھوٹ چار انچن کا قد ہے اسلامی سٹڈی کے بعد انہوں نے ٹیلر ماسترن کا کورس شروع کیا اور پھر اپنی بوٹیک بنائی ان کی بھی رکائمنٹس ہیں کہ ان کو سوٹیبل میچ ملے اب یہ ایک آوارے ہیں سنگل ہیں جی دوستو اگلے رشتے کی جانب بڑھتے ہیں یہ بھی لڑکی کا رشتہ ہے عمر 25 سال کاسٹ ان کی صدیقی ہے تعلیم ان کی انٹر آرٹس ایفک کیا ہوا ہے آئیٹن کی 5.5 سٹی کراچی پاکستان بیٹر سٹیٹر سنگل اور رکائمنٹس ان کی ہیں کہ لڑکی کی سمال فیملی ہو لڑکا ایڈوکیٹیڈ ہو ہیڈسم ہو گوڑ سیلری ہو شریف لوگ ہو اور کوئی ڈیوان نہیں یہ جو آنٹی ہیں یہ بیوہ ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے یہ چاہتی ہیں کہ انہیں اچھے لوگ ملیں شریف لوگ ہو لالچی نہ ہو جی دوستو اگر آپ کو یہ سب بیشتے پسند آئیں تو آپ ضرور ٹمنٹ کیجئے گا اور ورسط نمبر دیجئے گا میں آپ سے کانٹیک کرلوں گی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ڈیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج نیو ویڈیو کے ساتھ میرا چودری حاضر ہے جی ہاں آج ہم پڑھیں گے آپ کے کمنٹس سب سے پہلا جو کمنٹ ہے وہ ہے چان گدانی کا کہتے ہیں السلام علیکم مائن ایم ایز ایڈوکیڈ یاکوب گیلانی ایک جن کی ٹونٹی نائن ہے اور یہ چادرہ لاہور میں آتی ہیں ان کا بزنس ہے اور ان کی کمپنی ہے ان کا محبوب پریڈرز کی اور یہ ایک اچھا رشتہ چاہتی ہیں سید فیملی سے یہ چاہتی ہیں کہ جو لڑکی ہو اس کی ایج ہو 20 سے 35 سال کے درمیان اور یہ چاہتی ہیں کہ یہ رنگ کیا رتائے کیا جھر میں راتی ہیں چادرہ میں لاہور میں اور جل ہی اپنا دھر بنا لیں گے ان کی ہائیڈ 5.5 انچ ہے اور یہ ایڈوکیٹڈ فیملی چاہتے ہیں میڈل اپر کلاس فیملی ان سے کانٹیکٹ کریں انہوں نے اپنا وٹس اپ نمبر دیا ہے آپ ان سے سام کی وقت کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا کمنٹ ہے وہ ہے رہیم آباد سے میرا نام بادشاہ ہے پتھان ہوں دوسرا شادی کرنی دوسری دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں سیلری میری 3,000 درہم ہے میری عمر 29 سال ہے اور وٹس اپ نمبر انہوں نے اپنا دیا ہے آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا کمنٹ ہے محمد ساجد کا کہتے ہیں میں عالم بھی ہوں حافظ بھی ہوں عمر میری 26 سال ہے کبارہ ہوں اگر دل مانے تو آپ کمنٹس میں جواب دیں تو میں اپنا نمبر آپ کو دوں گا جو لوگ حافظ سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کوٹیکٹ کر سکتے ہیں اگلی کمنٹ ہے نائم ساجد صاحب کا کہتے ہیں مائی نیم ایز نائم آرائیم ڈسٹرک اوکارہ میں رہتی ہیں تیس سال ان کی ایج ہے پولیفکیشن ان کی بی اے ہے کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ سربن ملازم ہوں منگلی سیلری میری 30,000 ہے مجھے ایک اچھا جیبن ساتھی چاہیے انہوں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا ہے ورسط نمبر بھی ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نیکس کمنٹ کپٹن آہا صاحب نے کیا ہے میرے لیے رشتہ ڈھوڑنے آئی ایم سیٹسیس میل گورنمنٹ اوپیسر یہ 26 سال کی ہیں گورنمنٹ اوپیسر نے کہتے ہیں کہ گھر میرا اپنا ہے چار پلوٹ ہیں پاکستان میں اگر آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو میسیج کر سکتے ہیں اگلا کمنٹ نیا شاہد صاحب نے کیا ہے کہتے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اللہ پاک آپ کو جگہ دیں آمین نیا شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نیسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ہے چٹا جی صاحب نے کیا ہے وہ جی بہت کمال کا رشتہ ہے جناب اور خوبصورت بھی ہے ماشاءاللہ جی لڑکی جناب بہت خوبصورت ہے اور جنہوں نے کافی تعریف کی ہے شاہد جنہوں نے لڑکی دیکھی تھی تھینکیو چٹا جی آپ کا بہت بہت شکریہ اگلا کمنٹ ہے محمد بڑ صاحب کا کہتے ہیں ہیرا جی میں بیوی کی ڈیٹ کے بعد دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں میرے کوائف یہ ہے ایٹ پچاس سال ہے بی اے کیا ہوا ہے گورنمنٹ ڈیوب کرتی ہے ستر ہزار ان کی سیلری ہے ایک ان کا بیٹا ہے صرف اُڈ کی شادی کر چکے ہیں بیٹی کوئی نہیں ہے اپنا گھر ریزیٹنڈ ہے ان کی ملتان میں اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو گورنمنٹ ڈیوب ہالڈر فی میل لڑکی چاہیے جس کی عمر 45 سال ہو ان میریڈ ہو ویڈیو ہو ڈیو یا ڈیوبوس ہو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی دوستو آپ کو کیسے لگیں کمنٹس میں نے خاص کمنٹس چوز کیے تھے نیکسٹ ویڈیو میں بھی انشاءاللہ میں آپ کے لئے کچھ کمنٹس لے کر آؤں گی دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو پکایتگی سے ملتی رہیں اللہ حافظ دوستو میری چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری لیٹر اپڈیو آپ کو ملتی رہیں سلام علیکم دوستو آج پھر ایک دفعہ میں بہت سال رشتے لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے ان رشتوں کی ڈیٹیل لینے کیلئے آپ مجھے وٹسپ کر سکتے ہیں اور مجھے ایمل کر سکتے ہیں اور مجھے یوٹیوب پہ میسج کر سکتے ہیں جی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ جو رشتہ ہے اس کا سیریل نمبر ہے دو سو ساٹھ لڑکی کا رشتہ ہے کاسٹ ان کی قریشی ہے عمر لڑکی کی تیس سال ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے پڑی لکھی نہیں ہے ہائٹ ان کی 5 انچ ہے پھٹ ہے 5 سوری 5 پھٹ ہے سیٹی ان کا کراچی ہے ویڈیوکیشن سٹیٹر سنگل ہے کواری ہیں اور اپارمنٹس ان کی ہیں لڑکی کا اپنا گھر ہو عمر اس کی 32 سال ہو لڑکی کا اپنا کام ہو اپنا کاروبار ہو دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں اپنی پھوری ڈیٹیل دیں اور سال ورسپ نمبر دے میں آپ سے رابطہ کر لوں گے میری دعا ہے اللہ رب العزت اس بیٹی کے نصیب اچھے کریں اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین جی دوستو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے رشتے کے طرف دوستو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ماشاءاللہ میرے پاس بہت سارے رشتے ہیں جو میں آپ کو باری باری دکھاتی رہوں گی جی دوستو یہ جو اگلے رشتہ ہے اس کا سیریل نمبر ہے 261 261 لڑکے کا رشتہ ہے کاسٹ ان کی راجبوت ہے عمر ان کی 33 سال ہے تعلیم ان کی بی ٹیک ہے جوپ ان کی ہے اور اچھی میڈر پلاس فیملی سے ایڈیوپیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہو اور اسلامی اور اچھی فیملی ہو شریف فیملی ہو دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند آئے تو آپ اپنی فلڈیٹیل کے ساتھ اپنے کونٹیکٹ نمبر کے ساتھ مجھے میسج کر دیں اور کمنٹس میں آپ دیٹیل سینڈ کر دیں میں آپ لوگوں سے خود کونٹیکٹ کر لوں گی جی دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کی طرف اوہ سوری نیکس رشتے کی طرف سیلیل نمبر ہے 279 لڑکے کا رشتہ ہے کاسٹ ان کی پتھان ہے یہ پنجابی پتھان ہے ایج ان کی 31 ہے ایجوکیشن ایف اے جوب یہ سعودی عرب میں جوب کرتے ہیں ہائٹ ان کی 5.6 ہے شہر ان کا ہے کے پی کے مردان سیٹی ان کا میران ہے بلیج سوارگن میریٹل سٹیٹس ان کا سنگل ہے کبارے ہیں اور ریکوائرمنٹس میں انہوں نے رشتہ فارم پر سوٹیبل میچ لکھا ہے جو کہ ان کو سوٹ کرتی ہے نڑکی دوستو ان رشتوں کے ساتھ میرا بڑا سر کانٹیکٹ ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے میسیج کر سکتے ہیں دوستو آپ کو رشتے پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکس ویڈیو کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ موسیقی دوستو میرے چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈ آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں دوبارہ آپ کے کمنٹس لے کر آئی ہوں بہت سے کمنٹس میں نے آج شامل کیے ہیں لوگوں کے یہ سب سے پہلا کمنٹ ہے مباشر علی صاحب کا مباشر صاحب کا اپنی ہے کہ میں سرگودہ تھی ہوں جو ملائشنا میں کرتا ہوں سلوی مری دو لاکھ اٹھائیس دو لاکھ ہے اور اٹھائیس سال ان کی عمر ہے کوئی غریب لڑکی ان کو چاہیے کسی گاؤں کی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ضرور بتائیے گا میں نے ان کی کانٹیکٹ نمبر پر آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا مباشر صاحب آپ ہمیں اپنا ورس اپ نمبر سینج کریں پلیز ساکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں اس کے پاس جو اگلا کمنٹ ہے وہ ہے موہی بلی صاحب کا یہ آپ ان کو اس پین پر آپ ان کی ریٹیل دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے اپنے ورس اپ نمبر اور بہت سارے نمبر دیئے ہیں انہیں ان کی ورس اپ نمبر پر ان سے رابطہ کر لیا ہے موہی بلی صاحب آپ کا کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ اب ہم رابطے میں رہیں گے جی دوستو یہ اگلا کمنٹ ہے ان کا نام صحیح طریقے سے شو نہیں ہو رہا سمجھ نہیں آ رہی ان کا نام کیا ہے سلام علیکم میں کوئٹ میں ہوتا ہوں اور سیالکورٹ کا رہنے والا ہوں انہوں نے بھی اپنا نمبر دیا ہے کونٹک نمبر دیا ہے میں نے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر چاہید یہ ورس اپ نمبر نہیں ہے اس لئے کائنٹ بھی آپ بھی اپنا ورس اپ نمبر مجھے سینڈ کریں تاکہ میں آپ سے رابطہ کر سکوں کمنٹ کرنے کا شکریہ اس کے بعد اگلا کمنٹ ہمیں کیا ہے محمد اصر صاحب نے ایج ان کی تیس سال ہے ہائٹ ان کی 5.11 ہے دس کا سال کو پاکستان کے رہنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تعلیم ان کی ایسے ہیں اور پاس ان کی ارائی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سپین میں رہتا ہوں اور ان کی سپر مارکیٹ ہے 20,000 ان کی سیلری ہے ایک منت میں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کونٹک نمبر دیئے ہیں جس پر میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر یہ ورس اپ نمبر نہیں ہے فائنلی اپنا ورس اپ نمبر سینڈ کیجئے جی دوستو یہ اگلا کمنٹ ہمیں کیا ہے اور تنمیر صاحب نے کہتے ہیں کہ میرا نام تنمیر ہے میں بھی سپین میں جوپ کرتا ہوں پاکستان میں گزران والا سے تعلق ہوتے ہیں اور میری عمر 34 ہے میں ملک فیملی سے ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں اپنے فائنلی کو اپنے پاس سپین میں بلالوں گا میری کوئی شرط نہیں ہے جو سندیدہ ہوں وہ مجھ سے رابطہ کریں اس کے علاوہ انہوں نے اپنا کونٹک نمبر دیا ہے میں نے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی ورس اپ نمبر نہیں ہے فائنلی صاحب اپنا کونٹک نمبر ورس اپ نمبر سینڈ کریں کمیر صاحب آپ کا کمنٹ کرنے کا شکریہ جی دوستو اگلا کمنٹ ہمیں آیا ہے علی ریاض صاحب کا کہتے ہیں میں انٹرسٹی لگتا ہوں اس حسنے میں جس پہ انہوں نے بلال نمبر پہ دیا ہے پوٹک نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی لیو بین اسلام آباد مائی سمال کنسٹرکن کمپنی کہتے ہیں جس میں چھوٹی سی کنسٹرکن کمپنی ہے آنسٹر اور برادر ان کے شادی شدہ ہیں اور ایڈ ان کی سپائی سال ہے علی رضا ان کا نام ہے میں نے ان سے ورس اپ پہ کونٹیکٹ کر لیا ہے علی رضا آپ کا بہت بہت شکریہ اوکے دوستو اس کے بعد جو ہمیں کمنٹ آیا ہے وہ آیا ہے سمی صاحب کا کہتے ہیں میرا نام سمی اللہ ہے میری عمر پتیس سال ہے میں تحصیل لالیاں کا رہنے والا ہوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں میں پاکستان سے ہوں اور مطلیم ہوں میری آئی ڈی سمی اللہ کے نام سے ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنا نمبر دیا ہے سمی صاحب یہ آپ کا ورس اپ نمبر نہیں ہے میں نے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کانڈلی اپنا ورس اپ نمبر آپ دیجئے تاکہ آپ سے راپتہ کیا جا سکے کمنٹ کرنے کا شکریہ سمی صاحب آپ نے لکھا ہے کہ یہ آپ کا ورس اپ نمبر ہے جبکہ میں نے اسے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ورس اپ نمبر نہیں ہے کانڈلی اپنا ورس اپ نمبر دیجئے گا اوکے دوستو اگلے کومنٹ کی جانب بڑھتی ہے یہ کومنٹ ہے ہمیں تاریخ مدھور صاحب نے کیا ہے پہتی ہے آئی این تاریخ سٹی لاہور سے ہیں گورنمنٹ جوب کرتا ہوں عمر تیس سال ہے ہائٹ ان کی 5.7 ہے پہتی ہے گھر میرا اپنا ہے پورے اعتماد سے آپ مچھا رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا فون نمبر دیا ہے ساریخ صاحب میں نے آپ کو فون نمبر پر کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کائنڈلی اپنا ورسپ نمبر سینڈ کریں یہ ورسپ نمبر نہیں ہے رابطہ نہیں ہو رہا جی تو پیارے دیکھنے والوں امید ہے آپ کو یہ سب رشتے پسند آئے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ سب لوگ اپنے کومنٹس میں ورسپ نمبر مجھے دوبارہ دیں گے اور میں ان سے رابطہ کر پاؤں گی اور کچھ لوگوں سے میں رابطے میں ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی دوستو میری چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ میری لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو میں ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ہے سپیشل اور وہ ہے آپ کے یوٹیوب کمنٹس جس میں آپ لوگوں نے اپنی نیٹیلز پتائی ہیں رشتوں کی تو آپ کے لیے بہت چانس ہے کہ آپ کے لیے اس میں کافی رشتیں ملیں گے آپ کو تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پودی ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور کوئی بھی رشتہ مس نہیں کرنا ان سب رشتوں کی ریٹیل اور کانٹیکٹ نمبر میرے پاس موجود ہیں اور سیف ہیں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو سب سے پہلا کمنٹ جو ہے ریٹیوب پر یہ محمد اصر صاحب کا ہے محمد اصر صاحب نے اپنی نیٹیل دی ہے کہ ان کی عمر 71 سال ہے ہائٹ ان کی 5.11 ہے بستہ چار کورٹ سے تالیس ہے پاکستان میں اور اس کے علاوہ انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے اور یہ آئی لیو ان سپین کہتے ہیں کہ میں سپین میں راتا ہوں اور سپر مارکٹ کے کام کرتے ہیں سوری ان کی سپر مارکٹ ہے اور دو ہزار مہتن خواہ ہے ان کی عمیت میں ہر مہینے میں کمالیتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کانٹیکٹ نمبر دیئے ہوئی ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں محمد اصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے آپ کا رشتہ نوٹ کر لیا ہے جی دوستو جو اگلا کمنٹ ہے اور اگلا رشتہ ہے وہ ہے افتخار رضی صاحب کا کہتے ہیں مائنیم اس سید افتخار ان کی انام سے زید افتخار ہے اٹھالیس سالے کی عمر ہے اور ان کی حائق ان کا قد پانچ پوٹ نو انچ ہے کلین ایسے ہیں کام پروپر کی بھی لڑکا کرتے ہیں گجراز سے ہاں کہتے ہیں مجھے اچھی دوسری شادی کرنی ہے کہتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں میری بیوی ہم مرد کے حقوق پورے نہیں کر سکتی اور میں بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا میں ابھی پت ہوں اور میرے چھے بچے ہیں اگر کسی کو منجور ہو تو ضرور رابطہ کریں میں گھر دماد بھی ہمیں کو تیار ہوں کاش کوئی بھی ہو بیوہ ہو بانج ہو منجور ہے کوئی بھی ایز ہو بس امیر فیملی ہو اس کے علاوہ انہوں نے کانٹیکٹ نمبر دیا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اتخار رضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کمنٹ کیا اور اپنی دیٹیل بتائی آپ کی دیٹیل ہم نے لوگوں کو بتا دی ہے آپ جو بتا سمجھے گا وہ آپ سے رابطہ کر لے گا دوستو اس کے بعد اگرا کمنٹ ہے کیسر علی صاحب کا انہوں نے اپنی دیل دی ہے لیکن یہ میری ایچ چوالیس سال ہے اور میری پہلی بیوی پوٹ ہو چکی ہے جو اورٹ مرس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہے میرا نمبر انہوں نے آگے اپنا نمبر دیا ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیسر علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کمنٹ کیا اور اپنی دیٹیل بتائی دوستو میں آگے چل کے ان سب کے کانٹیکٹ نمبر آپ کو دوبارہ پتا دوں گی کوشش کیجئے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا جی یہ اگلا کمنٹ ہے اگلی ڈیٹیل ہے ہمارے پاس محمد اشرف صاحب کی کہتے ہیں میرے دوستو میں ایک شادی کرنا چاہتے ہیں دی اے کیا ہوا ہے دی اے دی اے کیا ہوا ہے کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے 0300528138 گورنمنٹ ڈپلوئے ہیں اس کے بعد ایڈیوکیشن اپاس میں میں کام کرتے ہیں گورنمنٹ کے اور آول پنی میں رہتے ہیں ایڈوب کرتے ہیں 48 سال ان کی عمر ہے سرگی ان کی تونسس ہزار ہے بنگی بھاو دین صدی سے تعلق ہے محمد اشرف صاحب آپ کا بہر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کمنٹ کیا اور اپنی ڈیٹیل ہمیں بتائی جو بھی آپ کے رشتے کو پسند کرے گا وہ ضرور آپ سے کانٹیکٹ کر لے گا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اپنا رشتہ کروانا تو آپ بھی رشتہ فارم پرمیٹ کر دیں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو رشتہ فارم کا لنکھ بل جائے گا اور ان سب رشتوں کے کانٹیکٹ نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو سکرین پر نیچے میرا ایمیل اڈیس نظر آ رہا ہے آپ اس پر مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹیل مجھے سینڈ کر سکتے ہیں اچھا جی تو یہ جو رشتہ ہے یہ ڈیٹیل ہے فراہ صاحب کی ہیدہ کازمین صاحب جوب آرمی ایج پرنٹی سائیون ناول پنگ دی اونلی ورسٹرپنگ نے اپنا دیا ہے دی تو اس کے بعد جو کمنٹ ہے ہمیں جو پرکیل دی ہے جبار کمبوہ صاحب ہیں کہتے ہیں ہائے میں سیسرہ باستے ہوں اچھا کاروبار ہے مہانہ دو لاکھ روپے کمالتا ہوں ایج انٹی پچیس سال ہے ہائے اس کا دن کا پانچ پوٹ آٹھ انٹ ہے کہتے ہیں کہ میں ابھی کبارہ ہوں تعلیم یافتہ ہوں زمین جائدات بھی کافی ہے پیس کانٹیکٹ کریں آگے انہوں نے اپنا نمبر دیا ہے 03017010953 اور انہوں نے بتایا ہے کہ آئی ڈی نمبر انہیں سو اٹھائیس ان کو پسند ہے جبار صاحب آپ کا آئی ڈی نمبر انہیں سو اٹھائیس کو پہنچا دیا جائے گا اور آپ کی ڈیٹیل انہیں سو اٹھائیس کو پہنچا دی جائے گی اگر ان کو منظور ہوا تو وہ آپ سے رسطہ کر لیں گے آپ کا کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ دی پیارے دوستو ادلا رسطہ ہے زریف سہبدی صاحب کا کہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام زریف آن سہبدی ہے اور میں تابل یوانستان کرینے والا ہوں مجھے ایک اچھی اور صورت لڑکی کی تلاش ہے میری عمر تیس سال ہے راتہ کرنے کے لیے ورسط نمبر انہوں نے دیا ہے 0903 7894 00404 ان کا کونٹیکٹ نمبر ہے آپ ان سے راتہ کر سکتے ہیں ضریف صدی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج آپ کا کمنٹ میں نے شامل کر لیا ہے جی تو اگلی نکیل ہمیں بھیجی ہے سادید کان صاحب نے کہتے ہیں آپ کا ورسط نمبر نہیں ہے آپ میرے نمبر پر میسج کر لیں اور میرا نمبر یہ ہے 0097-155-3176-988 ورسط نمبر دیا ہے کہتے ہیں مجھے بھی ایک رسطے کی ضرورت ہے اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں پانچ جڑکی کا رسطہ مل جائے تو بہتر ہے اور اس کی دیگا اور راتہ ضروری کیجئے گا میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا انشاءاللہ زندگی یہی تو پہل ملکات ہوگی سادید کان صاحب آپ کا ورسط نمبر نوٹ کر لیا ہے آپ کو جلدی کانٹیکٹ کریں گے دوستو ویڈیو پوری دیکھیں گا ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے رسطے ہیں اور بہت اچھے ڈیٹیلز ہیں ان سب کے کانٹیکٹ نمبر اور ڈیٹیل میرے پاس موجود ہیں اور آپ کو میں نیکسٹ کومنٹ دکھا رہی ہوں یہ زاور حسین قریشی صاحب کا کومنٹ ہے انہوں نے اپنے ڈیٹیل دی ہے اور بتایا ہے سلام علیکم دوستو 35 والا رسطہ مجھے کرنا ہے اور میں ملتان کا رہنے والا ہوں میرا نام زاور حسین ہے انہوں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہے زاور حسین صاحب آپ کا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر گیا جائے گا 0302 66 37729 زاور حسین صاحب 235 اگر دور رہتی ہیں ان کی سٹی کوئی اور ہے تو آپ سے مازد کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی سیلوی 28000 ہے زاور حسین صاحب 235 ایڈی کو میں آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور ڈیٹیل بٹا دوں گی آگے ان کی مزی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے ڈیٹو پیارے دوستو اب ہم اپنے اگلے ریشتے کی جانب بڑھتے ہیں یہ جو ریتا ہے یہ نام ہے ان کا سعید محمد ایک انہوں نے شاہین صاحب کے نام سے کون نے تمنٹ کیا ہے ایڈ ان کی 32 سال ہے ہائٹ ان کی 5.6 ہے تعلیم ان کی ہائی سکول سے پڑے ہوئے انہوں نے اور مذہب ان کا اسلام ہے سننی ہے کانسٹ ان کی پتھان پسٹون ہے سنگل ہے بھی توارے ہیں طلاق یافتہ اور ویڈو بانچپن انکورن کی چاہیے کہتے ہیں کسی بھی قسم کا رشتہ ہو نو پروبلم بھی ہیپی جس کے بعد انہوں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا ہے 0307 878 5316 یہ ان کا ورسپ نمبر ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے کانٹیکٹ نمبر دیئے ہوئے ہیں جو کہ آپ سکرین پر نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی نیشنلیٹی اوانستان کی ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کے بھی کے ہریپور ہزارہ میں رہتی ہیں جی تو پیارے دوستو امید ہے آپ کو یہ رشتہ بھی پسند آیا ہوگا اور میں نے آج آپ کو بہت سارے رشتے بتائیں ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ سب رشتے بہت پسند آئیں گے آپ ان سے کانٹیکٹ کیجئے گا اور بات کو آگے بڑھائیے گا انشاءاللہ اللہ 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 آپ کی ملت کریں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی اب تک کے لیے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر میمبرز ہمارے پاس ہیں راجپود فیملی کے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے ابھی رابطہ کریں اور جلدی رابطہ کریں آپ اپنے رشتے یوٹیوب پر دینے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈیئر میمبرز اپنا رشتہ فارم سبمیٹ کریں رشتے فارم کو پھل کر کے آپ ہمیں سبمیٹ کر دیں تاکہ ہمیں رشتہ فارم اور آپ کی ڈیٹیل مل جائیں رشتہ فارم آپ کو ڈسکرشن باکس پر مل جائے گا آپ مجھے یوٹیوب پر کمنٹس کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹیل اپنی ڈیٹیل لکھ کر آپ مجھے سینڈ کر دیں اور اپنا کانٹیکٹ نمبر آپ ضرور لکھیں تاکہ میں آپ سے رابطہ کر سکوں دوستو آپ سے روپیسٹ ہے کہ اپنی ڈیٹیل آپ صحیح ڈیا کریں تاکہ اس کا کرنے میں آسانی ہو خیف رشتہ فارم دلیٹ کر دیے جاتے ہیں ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہوتا یا جن کی ڈیٹیل پوری نہیں ہوتی اس لئے برائے مہربانی اپنی ڈیٹیل پوری ڈیا کریں چینل کو تبسکرائب کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ دوستو میری چینل میریج پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ میری لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتے ہیں آج میں آپ کے لئے یوٹیوب کا ایک اور کمنٹ لے کے آئی ہوں آئیے کمنٹ پڑھ کے سماتی ہوں اسلام علیکم دوستو یہ غلام حسین صحاد کا کمنٹ ہے جنہوں نے اپنی ڈیٹیل لکھی ہے یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نام ان کا غلام حسین ہے سیٹی ان کی ملتان ہے اڈیس انہوں نے اپنا نیچے دیا ہے کارس ان کی کھوکر ہے ایج ان کی پتیس سال ہے اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں سالوی ان کی ترخواہ ان کی تیس ہزار ہے انہوں نے اپنا ریزن آف میریج لکھا ہے کہ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں کہتی ہیں کہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کیوں کہ میری پہلی وائف سے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے طلاق ہونے والی ہے ڈیٹیل آف گرل انہوں نے اپنی لکھی ہے ان کو کیسی لڑکی چاہیے ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ لڑکی کی عمر 18 سے 25 سال ہو اس کی اگر جوب بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی پیملی سے تعلق ہو دوستو اس کے علاوہ انہوں نے اپنا فون نمبر ورسپ نمبر نیچے دیا ہے 0301 289 5700 دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ رشتہ پسند آئے گا مولام حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو کمنٹ کیا اور ہم نے آپ کا کمنٹ جو کر دیا ہے پسند آیا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مجھے ریپلائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو رشتے کیسے لگ رہی ہیں مجھے فیڈبیک دینا ہے اور اپنے رشتوں کی ڈیٹیل فل ڈیٹیل دینی ہے اور اس کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دینا ہے جیسے کہ انہوں نے دیا ہے میں آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گی میں بہت سے لوگوں سے ورسپ پہ کانٹیکٹ کر چکی ہوں دوستو یہ ایک اور کمنٹ ہمیں کیا ہے تنویر ملک صاحب نے اور انہوں نے اپنی ہمیں پوری ڈیٹیل سنگ کی ہے اس لئے ان کا کمنٹ میں ہم نے اپنی ویڈیو میں شامل کر لیا ہے کہتے ہیں السلام علیکم میں ارنام تنویر ہے اور میں سپین میں جوب کرتا ہوں پاکستان گجرہ والا کا رہنے والا ہوں میری ایج 34 ہے میں ملک فیملی سے ہوں اور شادی کے بعد اپنی فیملی کو اپنے پاس پین میں ہی رکھوں گا اور میری کوئی چرٹ نہیں ہے وہ لوگ ہیں رابطہ کرنے جو سنجیدہ ہوں اور میں صحیح بول رہا ہوں مجھ سے کوئی اچھا رشتہ درکار ہے سوری مجھے کوئی اچھا رشتہ درکار ہے اور اچھا رشتہ کوئی چاہیے کسی اچھی فیملی سے ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ورسپ نمبر ہے انہوں نے نیچے اپنا ورسپ نمبر دیا ہے 00346 4030 6329 تنویر ملک صاحب آپ کا کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ جلد ہی میں آپ سے رابطہ کروں گی اور ہم نے آپ کا کمنٹ شامل کر لیا ہے پیارے دوستو اچھی اور بہتری نشتوں کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہے دوستو میری چینل میریز پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ میری لیٹرز پوڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ علیکم دوستو آج پھر ایک دفعہ میں بہت سالے رشتے لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے ان رشتوں کی ڈیٹیل لینے کے لیے آپ مجھے وٹسپ کر سکتے ہیں اور مجھے ایمل کر سکتے ہیں اور مجھے یوٹیوب پہ میسج کر سکتے ہیں جی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ جو رشتہ ہے اس کا سیریل نمبر ہے دو سو ساٹھ لڑکی کا رشتہ ہے کاسٹ انکی کوریشی ہے عمر لڑکی کی تیس سال ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے پڑی لکھی نہیں ہے ہائٹ انکی پھائیو پھینچ ہے پھٹ ہے پھائیو سوری پھائیو پھٹ ہے سیٹی انکہ کراچی ہے ویڈیٹل سٹیٹل سنگل ہے کواری ہیں اور روکوارمنٹس انکی ہیں یہ لڑکی کا اپنا گھر ہو عمر اس کی بتیس سال ہو لڑکی کا اپنا کام ہو اپنا کاروبار ہو دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں اپنی پھوری ڈیٹیل دیں اور ساتھ بڑھ سپ نمبر دے میں آپ سے رابطہ کر لوں گے میری دعا ہے اللہ رب العزت اس بیٹی کے نصیب اچھے کریں اور ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں آمین جی دوستو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے رشتے کے طرف دوستو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ماشاءاللہ میرے پاس بہت سارے رشتے ہیں جو میں آپ کو باری باری دکھاتی رہوں گی جی دوستو یہ جو اگلے رشتہ ہے اس کا سیگیل نمبر ہے دوستو اکسٹھ ٹو سکسٹی ون لڑکے کا رشتہ ہے کاسٹ ان کی راج پوتھ ہے عمر ان کی تیتیس سال ہے تعلیم ان کی بی ٹیک ہے جوب ان کی ہے الیکٹرکل سپروائزر ہائٹ ان کی ہے پائیو پوائنٹ ون پانچ پوٹ ایک انچ سیٹی ان کا لاہور ہے میریکل سٹیٹس ان کا ڈائی بوس ہے ریکوائیمنٹس ان کی ہیں کہ لڑکی سنگل ہو اور اچھے لوگ ہو مہربان ہو ہونسٹ ہو اور اچھی میڈر کلاس فیملی سے ایڈوکیٹی فیملی سے تعلق رکھتے ہو اور اسلامی اور اچھی فیملی ہو شریف فیملی ہو دوستو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند آئے تو آپ اپنی فلڈ ڈیٹیل کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ مجھے میسج کر دیں اور کمنٹس میں آپ ڈیٹیل سینڈ کر دیں میں آپ لوگوں سے خود کانٹیکٹ کر لوں گی جی دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کی طرف اوہ سوری نیکس ویڈیو کی طرف شریف نمبر ہے 279 لڑکے کا رشتہ ہے کاسٹ انکی پتھان ہے یہ پنجابی پتھان ہے ایج انکی 31 ہے ایجوکیشن ایف اے جوب یہ سعودی عرب میں جوب کرتے ہیں ہائٹ انکی 5.6 ہے شہر انکہ ہے کے پی کے مردان سیٹی انکہ میران ہے بلیج سوارگن میریٹل سٹیٹلز انکہ سنگل ہے کبھارے ہیں اور ریکوائرمنٹس میں انہوں نے رشتہ فارم پر سوٹیبل میچ لکھا ہے جو کہ ان کو سوٹ کرتی ہے نڑکی دوستو ان رشتوں کے ساتھ میرا بڑھ سپ کونٹیکٹ ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے میسیج کر سکتے ہیں دوستو آپ کو رشتے پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکس ویڈیو کے لئے آپ پیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے